ہلو ایوری بیٹی کیسے آپ سب آئیو پچھے ہوں گے میں کے پیس انتاب سبھی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ لوگ کو دکھانے اور بتانے والا ہوں دوستو ہری دوار سے رسی کے اس کے بیچ میں جو نیشنل ہائیوے ہے اس پہ ایلیویٹڈ روڈ بنائی جارہی ہے اسی کا یہ آپ سبھی کو کنسٹرکشن دیکھنے کے لیے ملے گا اور آگے چل رہے ہیں تو آپ لوگ بتا دو دیکھ سکتے یہ پیر بنائی جارہے ہیں پیر بن جانے کے بعد میں پیر کیپ کا اس پہ کام کیا جانا دوستو دیکھ سکتے ہو ابھی یہاں پر یہ سلو ڈاؤن لگا ہوا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو دکھایا جائے اور دوستو میں دوستو ڈائی سے کلومیٹر چل کے اور آپ لوگ کو اترا کھنڈ کے اندر آپ لوگوں کو یہ کنسٹرکشن دکھانے کے لیے آیا ہوں تو آپ سب سے یہ گجارس ہے دوستو کہ اتنا دول مٹی کھا کے دکھتوں کا سامنا کرنے کے بعد میں میں آپ لوگ یہ ویڈیو دکھا پا رہا ہوں جو بھی آپ لوگ اس طرح کھنڈ سے ہیں دھری دوار سے ہیں رسی کیس سے ہیں ان سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھ سکتے ہوئی یہاں پر یہ ابھی فلائی اوور بنانے کا کام چل رہا ہے اس پر اس پر پیر بنانے کے بعد میں پیر کیپ بنا دیا جا چکا ہے دیکھ سکتے ہو یہ تشویر ہے ٹیم لگی ہوئی ہے یہاں کی جو پیر کیپ کو بنایا جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہو اور پیر کیپ بن جانے کے بعد میں پھر اس پر گاٹر لانچنگ کر دی جائے گی دوستو تو یہ ہی پارٹ رہ گیا ہے آپ کو بتا دو کہ ہری دوار رسی کے سو دہرہ دون کو جانے والا یہ ہائیوے اس پر یہ ایلیویٹر روڈ بنائی جا رہی ہے جو قریبا یہ پانچ کلومیٹر کا پارٹ ابھی رہ گیا ہے تو اسی پر تیجی کے ساتھ میں یہاں کنسٹرکشن چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں کے پریہ ٹن ہیں آنے جانے والے ان کو بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ پاس میں ہی جنگل ہے تو جنگل سے یہ جنگلی جانوار آ جاتے ہیں تو انہی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس پر یہاں پر ایلیویٹر یہ روڈ بنائی جا رہی ہے دوستو جو کہ یہ قریب قریب یہ پانچ چھے کلومیٹر کا یہ ایلیویٹر روڈ ہونے والا ہے جو کہ بہت تیجی کے ساتھ میں بنایا جا رہا ہے اور یہ سکس لینڈ کا ایلیویٹر روڈ کیا جا رہا ہے دوستو تاکہ یہ آنے والے ٹائم میں دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں پر جام نہ لگے تو دیکھ سکتے ہو میں ابھی آٹو میں بیٹھا ہوا ہوں سامنے یہ ڈمپر گاڑی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا دکھائی نہیں دے پا رہا ہے صحیح سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہاں پر یہ پیئر کیپ بن کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہاں پر انہوں نے گاٹر لانچنگ کر دی ہے دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کے چینل کو جادہ سے جادہ لائک کرو سیئر کرو ویڈیوز کو چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کرو ترنت بیل آئیکن بجھا دو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے چینل پر دوستو کے پی سنت آپ لوگ کے بیچ میں نئی نئی جگہوں کے کلشٹنکشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ سبھی کو دکھاتا اور بتاتا رہتا ہے دوستو تو آپ کو بتا دو یہ سندو ہجار تیس کے اینڈ تک یہ ایلیویٹڈ پارٹ بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر جو بھی ڈہلی سے آنے والے لوگ ہیں حریدوار اور رسی کے دہرہ دون جانے والے بانوں کے لیے جام سے مکتی ملنے والی ہے دوستو تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو ایسے ہی ویڈیوز کے پی سنت کے چینل پر دیکھنے کے لیے ہر جگہ کی میں انفورمیشن آپ سبھی کو دیتا رہتا ہوں دوستو تو دیکھ سکتا ہے یہ گاٹر لانچنگ کی جارہی ہے بھی اس ٹائم پہ اور گاٹر لانچنگ کر دینے کے بعد میں اس پر فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے تو ایسے ہی آپ لوگ کو پانچ کلومیٹر تک سیکسن دیکھنے کے لیے ملے گا جیسے کی سٹارٹنگ میں جب ہم رسی کیس کی ضائع میں جائیں گے تب آپ لوگ کو ادھر پلر بنائے جا رہے ہیں اور پلر بن جانے کے بعد میں پھر پیر کیپ بنائے جائے گا پیر کیپ بنانے کے بعد میں دیکھ سکتا ہے جیسے اس طریقے سے یہ گاٹر لانچنگ کی گئی ہے ایسی ادھر بھی کی جائے گی دوستو اب اس پر فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے جہاں پر یہ گاٹر لانچنگ کر دی گئی ہے دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبی کو یہ ویڈیوز کیسے لگے کے پیسند کے چینل پر آپ لوگ کو انفورمیشن کیسے لگی وہ آپ لوگ نیچے ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتایا کرو جادہ جادہ اور دوستو آپ سبی کو یہ بتا دوں کہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اتنی محنت کر کے گراؤنڈ لیویل پجاک ہے اور آپ لوگ کو ویڈیو سوٹ کرنا پھر آپ لوگ کو دکھانا تو بہت زیادہ دکھتہ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو جادہ سپورٹ کرو دوستو تب ہی میں آپ لوگوں کے بیچ میں نئی نئی جگہوں کے کنسٹرکشن سے اپڈیٹ دے پاؤں گا جب تک آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سپورٹ نہیں کرو گے تو میں بتاو کہ آئی کر سکتا ہوں بھائی میں دوسرے کی نوکری چھوچ چھاڑ آپ لوگ کو ویڈیو بناتا ہوں میں دکھاتا ہوں کہ کام پر کسنا کنسٹرکشن چل رہا ہے کیا ٹائم لگے گا کب تک بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا وہ آپ لوگ کو میں آپ سبھی کو بیٹھے بیٹھے دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ سے یہی گجارس ہے کہ آپ لوگ دیکھ لے تو دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹ میں لا سکوں آپ لوگ کو انفورمیشن دے سکوں دوستو تو دیکھ سکتا یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت فاؤنڈیشن بنا کے اور دیکھو اب اس کو پلر کو اسٹینڈ کیا جائے گا اوپر کی سائیڈ میں پھر اس وقت پیر کیپ کا کام کیا جائے گا تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو کچھ اس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے دیکھو یہ فاؤنڈیشن بنا دیا فاؤنڈیشن بنا کے اس کو پلر کو کھڑا کر دیا جائے گا کچھ پلر یہ بیچ میں بچے ہیں کچھ پہ یہ دیکھو اس پہ فلورنگ کا کام کر لیا جا چکا یہ دیکھو تشویر دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈ کی پیرافٹ وال ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے بیچ کی فلورنگ تو کر دیا انہوں نے اب جو سیٹنگ لگی ہوئی تھی اس کو اتارا جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر سات سات میں اس پہ پینٹنگ بھی کر دیا دیکھو پینٹ کر دیا نہیں کر دیا آپ لوگ تک تشویر دیکھ سکتے ہو یہ پانچ کلومیٹر کا پارٹ اور آپ کو بتا دوں کہ ادھر جو گارٹر لانچنگ کی گئی ہے ادھر یہ اسٹیل کے گارٹر سے لگائے گئے ہیں تو تاکہ جلدی کام ہو جاتا ہے اور ادھر کنکریٹ کے جو گارٹر ہیں وہ ڈالے گئے ہیں دوستو تشویر دیکھ سکتے ہو سارے میں ابھی برک شل رہا ہے بہت ٹائم لگے گا یہاں پہ کیونکہ دوستو یہاں پر جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھو سارے پلر بن کے کمپریٹ ہو چکے اب ان پر بس پیئر کیپ کا کام کیا جانا اور پیئر کیپ کا کام ہو جانے کے بعد میں پھر اس پر گارٹر لانچنگ آپ کو بتائیے تیجی کے ساتھ میں کر دیتے ہیں تو آپ کو بتا دو کہ جو ٹائم لگتا ہے وہ پلر بنانے میں اور پلر کا پیئر کیپ بنانے میں ہی ٹائم لگتا ہے دوستو اس پر گارٹر لانچنگ تو بہت تیجی کے ساتھ میں کر دیتے ہیں فلورنگ بھی کر دیتے ہیں جلدی کمپریٹ ہو جاتا تو وہ پروسسنگ بہت جلدی ہو جاتا لیکن یہ دیکھو گراؤنڈ لیویل پر گھڑا کرنا پھر اس کا فاؤنڈیشن بنانا فاؤنڈیشن بنائے گا پھر پلر کو اوپر کھڑا کرنا پھر اس میں کونکریٹ بھرنا پھر اس پر پلر کیپ کا کام کرنا تو بہت سارا ٹائم ہے بہت ٹائم لگتا ہے تو جو بھی ٹائم لگتا وہ اس پیلر کو اوپر کھڑا کرنے میں دوستو ٹائم لگتا ہے تو باقی تو آپ لوگ دیکھی رہے ہو کہ کس طریقے سے ہاں کنسٹرکشن برک چل رہا ہے اور یہ آپ کو بتا دیں یہ مین ہائیوے ہے دوستو جو کی ڈہلی ہری دوار رسی کیس پھر یہ دہرہ دون کے لیے چلا جائے گا دوستو تو یہ مین روڈ ہے اور دوسری روڈ اور بنائی جاری ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو نیچے ریڈ کلر کا بٹنوں سے پریس کر دو اترانت وال آئیکن بجھا دو چینل سبسکرائب ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ریمپ ہے تو ریمپ آدھا بنا لیا جا چکا ہے تو یہاں پر یہ ریمپ کا کام کیا جارہا ہے اور یہ ریمپ آ جانے کے بعد میں پھر یہ گراؤنڈ لیبل پر روڈ آ جائے گی کیونکہ پھر یہاں سے یہ ہری دوار سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو یہاں سے یہ ہر دوار سٹارٹ ہو چکا ہے وہ سامنے دیکھو جو پاڑی چمک رہی ہے وہ منسا دیوی کا پہاڑ ہے دوستو کچھ ایسا نہ جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ریمپ بنانے کا کام چل رہا ہے پانچ کلومیٹر کا پاڑ یہ ایلیویٹر روڈ ہے جو بنائی جاری ہے دوستو اور وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ منسا دیوی کا پہاڑ ہے اور ادھر دیکھ دکھ سے جائے تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبی کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو ہمیں لائک کر دو زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو سیئر کرو دوستو تاکہ اپنے انہیں بھی پتا چلے انہیں بھی دکھائی دے کہ بھائی کیسا کنشکشن ہوتا ہے کون ہے بنانے والا تو آپ لوگ سپورٹ کرو زیادہ سے زیادہ دوستو اور نیچے ہمیں کومنٹ کر کے بتا دیا کرو کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو میں کیا آپ کو دکھائی دی تو ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو نیچے ہے ریل کلر کا بٹن اسے پریس کر دو ترونت بیل آئیکن بجھا دو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پیسند کے چینل پر تو چل رہے ہیں ہر کی پاوڈی پر اور ہر کی پاوڈی پر گنگا اشنان کریں گے گنگا اشنان کر کے پھر اپنے ہوم ٹاؤن کے لئے نکل لیں گے دوستو ٹرین پکڑ کے کیونکہ ہمیں آنا ہے گازی آباد کے لئے ہری دوار سے تو ٹرین سے آئیں گے دوستو تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ویڈیو تو آپ لوگ انجوئی کیجئے ملتے ہیں آپ سے لاشٹ میں ملتے ہیں گازی آباد کے لئے ہی در ملتے ہیں گاز Jب موسیقی 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 موسیقی